بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری اس میں آزم کا پاورفل وزیفہ مال و دولت اور رزق میں برکت کا مل ہر حاجت پوری ہو جائے گی اس میں آزم ایک ایسی طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے جس سے ہر بگڑے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے ہر مشکلے آسان ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے انسان کو مانگی ہوئی ہر چیز مل جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ ایسی چیز طلب کرتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے اللہ اس کے لئے اس چیز کو پیدا فرما دیتا ہے اور جس کو اس میں آزم کی طاقت مل گیا جس کو اس میں آزم مل گیا اس کی سمجھو زندگی جو ہے اللہ تعالی نے بنا دی اسی کی نہیں اس کی ساتھ جڑے ہوئے فیملی کے خاندان کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلسوں کو بنا دیتا ہے تو اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ اسم آزم سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو تو آج کا یہ اسم آزم آپ کے سامنے بہت ہی آسان سا شیئر کرنے لگوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی نماز کے ساتھ ایک تصویح پڑھنی ہے تصویح پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اب یہ آپ کے اوپر ڈیوانڈ ہے کسی بھی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد آپ اسم آزم پڑھیں اسم آزم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور پھر جو آپ دعا کریں گے اس دعا کی طاقت ہے کہ وہ اللہ قبول فرمائے گا تو آپ کی ضرور دعا قبول ہو جائے گی بہت ہی آسان اسم آزم ہے جو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ سے گزارش کرنی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بھل ایک ان کے بٹن گھدوئیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروک نہیں سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلاحال احمد قادیس کو فالوز ضرور کیجئے گا اجازت کیلئے کومنٹ میلے لکھی اور خاص اجازت کیلئے اس ویڈیو کو جس لائک کیجئے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں اپنی دعا ضرور کی جائے گی کہتے ہیں کہ نیم شبنم طائرہ دعا کا مقصد میری پوری لائف بے ترتیب ہو گئی کربار کوئی روزگار نہیں مل رہا کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں بس رکاپٹیں ہی رکاپٹیں پلیز اپیل ہے دعا کریں سب رکاپٹیں دور ہو جائیں اور پیسے دولت رز آنا شروع ہو جائیں بہت جل آمین سمامی یا رب العالم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جل سے جل امیر مالدار کھوڑ پتی کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے وسیلے بنا دے کام کرنا چاہیں روزگار چاہیں کروبار چاہیں اللہ تعالیٰ اس میں ترقیہ نصیف فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو ایک راہ دکھا دے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی لائف کو سرات مستقیم پر چلا دے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زنگی نصیف فرما دے اللہ آپ کو بے حساب بیتاشا دولر تا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ولی تنرسی ولی ایمان ولی آفیت علی علمی زنگیت اللہ تعالیٰ آپ کو نظیبت سے حصہ سے بندشوں سے شریع لوگوں کے شر سے دشمنوں سے دل کے اندر مراد آئیہ حاجت آئیہ خواہش آئیہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے آنے والے دنوں میں جو مراد حاجت خواہش ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بار دے اور بے حساب خوشیاں اللہ آپ کو نصیف فرمایے اللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر ایک ایک دعا کو قبول فرما دے آمین سلام آمین یارب العالم تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور یہ اسم آزم آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دن بھر میں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھے نہیں یہ کوئی کسی بھی ایک نماز رکھ رہے لیکن کوشش کریں کہ سات دن گیارہ دن آپ ایک ہی نماز اگر ایک اب سات دن گیارہ دن اس میں پڑھے یہ نہیں ہے کہ آج فجر میں پڑھی ہے کل زور میں پڑھیں پرسوہ اثر میں پڑھیں پرشاہ میں پڑھیں اس سب بھی پڑھیں گے تب بھی فائدہ اصلا ہوں گے لیکن وہ ایک بہت ترتیب چیز ہوتی ہے جب کونٹیونسٹی ایک چیز پر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ میں زیادہ ملتا ہے تو اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعالی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد کما انتا اہلو فصلی علیہ محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو فانکا اہل التقوی و اہل المغفر اور یہ بعض محضور کے گانے دین کے ہے کہ یہ اسم عاظم میں سے ہے اور اس کو پڑھ کر جو مانگا جائے اللہ ضرور نصیح فرماتا ہے تو انشاءاللہ کسی بھی ایک نماز میں ہندیٹ والی تصویح پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا مانگیے گا صحت مانگیے گا تم تسیح مانگیے گا رز مانگیے گا جو مانگیے گا کرو بار مانگیے گا گھر مانگیے گا اولاد مانگیے گا محبت مانگیے گا شادی مانگیے گا جو جو دل میں حاجت آر یہ مراد آر یہ خواہشیں مانگتے چلے جائیں آپ مانگتے ہیں مانگتے تھک جائیں گے رب کی ذات آپ کو عطا کرتی جائیں گے لیتے لیتے آپ تھک جائیں گے حضور اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پیدا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ لذیر پر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ